زبور 32 گناہ کا اقرار اور معافی مبارک ہے وہ جس کی خطا بکشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداون نے حساب میں نہیں لیتا اور جس کے دل میں مکڑ نہیں جب میں خموش رہا تو دن بھر کے کہنانے سے میری ہڈیاں گھل گئی کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا میری تراوت گرمیوں کی خوشکی سے بدل گئی میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا میں نے کہا میں خداون کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے یقیناً جب سلاب آئے تو اس تک پہنچے گا تو میرے چھپنے کی جگہ تم مجھے دکھ سے بچائے گا تم مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا میں تجھے سلا دوں گا میری نظر تجھ پر ہوگی تم گھوڑے یا خچر کے معنی نہ بنو جن میں سمجھ نہیں جن کو کابو میں رکھنے کا ساز دہانا اور لگام ہے ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں شریر پر بہت سے مصیبتیں آئیں گی پر جس کا توقع خداوند پر ہے رحمت اسے گھرے رہے گی اے صادقوں خداوند میں خوش و خورم رہو اور اعراض دلو خوشی سے للکا رو آمین